السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر چھس سو اتالیس دعوتی کام والوں پر الزامات اور بہتان لگانا قوموں کا قدیم شیوہ ہے دعی اللہ اللہ کا ولی ہے دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد دعوتی محنت کا پہلا سبق آیات قرآنی اور احادث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی گلدستہ اسلام میں جتنے بھی عامال ہیں ایمان کے بعد ان میں سب سے بالا افضل اور چھوٹی کا عمل دعوتی اللہ ہے یعنی اللہ کے راستے کی جد و جہد ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس مبارک عمل کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم على تجارة تنجیكم من عذاب الیف تؤمنون باللہ ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالکم وانفسکم ذلكم خیر لکم ان كنتم تعلمون یاغفر لکم ذنوبكم ویدخلكم جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبتا فی جنات عدن ذلك الفوز العظیم اے ایمان والو کیا میں تم کو ایسا کاروبار بتلاوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے ڈالے وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں کے ساتھ جیہاد کرو یقین جانو اگر تمہیں پتا چل جائے تو یہ عمل تمہارے لئے بہت بہتر ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دیں گے جس کے نیچے نہرے چلتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے باغات میں عمدہ ترین ریاہائش گائیں ہیں یقین جانو یہی تو عظیم کامیابی ہیں فائدہ قرآن مجید نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد جہاد یعنی دعوتی نقل و حرکت کے عمل کی بات کی ہے یعنی ایمان کے بعد دعوت اللہ سب سے بالا عمل ہیں چنانتہ حضرت اب حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر اور افضل عمل کونسا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر کونسا آپ نے فرمایا پھر اللہ کے راستے میں جہاد ہے پھر پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حج مبرود صحیح بخاری فائدہ اسی طرح جہاد یعنی دعوت کام کو تبرانی اور حدیث کی دوسری کتابوں میں سنام العمل اور سنام الاسلام کہا گیا یاد رہے اونٹ کی کوہان کو عربی میں سنام کہا جاتا ہے اس جانور کی اہمیت کو سہرائی لوگ ہی جانتے ہیں کہ وہ کس قدر قیمتی جانور ہے اس جانور کے یہ تو سب آزا ہی قیمتی ہیں ٹانگوں کی اپنی اہمیت ہے کہ وہ نہ ہو تو یہ چلے کیسے دل بھی بڑا اہم ہے کہ یہ اپنا عمل چھوڑ دے تو خون رک جائے جانور جامد ہو جائے الغرز جگر ہے آنکھیں ہیں دماغ ہیں ہر عضو اہم ہے مگر ان سب میں سب آزا میں جو عضو ان سب سے بلند اور بالا ہے وہ اس کی کوہان ہیں یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے مختلف تحریکیں اور ادارے جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں مثلا مدارس خانکاہیں سیاسی ادارے معاشیات پر کام کرنے والے اور وفاہی ادارے وغیرہ وغیرہ اسی طرح ارکان اسلام ہیں اس کے حصے ہیں اور ہر حصہ بڑا اہم ہیں عبادات کی لائن سے نماز اسلام کا ستون ہے حج اس کا رکن ہے زکاة اور روزہ بھی اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں غرض اسلام کا ہر عمل بھی نہایت ضروری ہے مگر ان سب عامال میں جو افضل عمل ہے جو سب سے بلند ہے وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوِ طبوق میں حضرت معذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں بتلایا کہ جہاں تک اسلام کی بلند وہ بالا رسائی کا تعلق ہے تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد یعنی جد و جہد ہے اور جو اسلام کی اس بلند و بالا رسائی کا سوچتے ہیں اور اس کے لئے اپنی جان اور مال اور وقت سب کچھ کھپاتے ہیں یقیناً وہ بھی سب سے افضل انسان ہیں سب سے بالا اور بہتر انسان ہیں حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے افضل کونسا انسان ہے آپ نے فرمایا وہ مومن جو اللہ کے راہ میں اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد یعنی جد و جہد کرے دعی اللہ کا ولی جو کام سب سے افضل اور جس کو کرنے والا بھی سب سے افضل ہے تو پھر اللہ کا دوست تو یہی ہے کہ جس کو ولی اللہ کہا گیا تو ہاں دعی اللہ کو اللہ نے اپنے قرآن میں ولی کہا ہے فائدہ یہاں ولی سے مراد کون ہے یقیناً یہاں ولی سے مراد اللہ کا وہ نیک بندہ ہے جو اللہ کی محبت میں اپنی ساری زندگی علائے کلمت اللہ کے لئے وقف کر چکا ہو اور ہجرت اور نصرت کی ترتیب پر اپنی قیمتی زندگی کو ڈال چکا ہو اور دعوتی تقاضوں پر چلنے کا عادی ہو چکا ہو ولی کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے اللہ کا قرب حاصل کر لے اور اللہ کی رضا اور قرب کا اس سے عظیم کوئی اور راستہ نہیں معجزات اور کرامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے معجزات وقوف ازیر ہوئے ان تمام کا تعلق دعوتِ الاللہ والی جد و جہد سے متعلق ہیں کیونکہ یہ راہ بڑی کٹھن اور سفر بڑا دشوار ہے یہ مومن کو بلندیوں اور چوٹیوں پر لے جانے والا راستہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس راستے میں اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے مدد کرتا ہے اور اس کی یہ معفق الفطرت مدد جب نبی کے ساتھ نازل ہوتی ہے تو معجزہ کہلاتی ہے اور جب نبی کی عدم موجودگی میں مومنوں پر نازل ہوتی ہے تو لوگ اس سے کرامت کہتے ہیں مثلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ارادے سے مدینہ کی طرف جانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو ابو جہل کی قیادت میں مشرقین مکہ اللہ کے رسول کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں آپ اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو سلاتے ہیں اور دروازے سے نکلتے ہوئے سنگریزوں والی مٹھی مٹھی بھر لے کر مشرقوں کی جانب پھیکتے ہیں اللہ انہیں اندھا کر دیتے ہیں اور اللہ کے رسول یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ معجزہ تھا آپ کے ہمسفر صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں غار سور میں پہنچتے ہیں غار میں پہلے صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں داخل ہوتے ہیں اسے صاف کرتے ہیں سراخوں کو بند کرتے ہیں ایک سراخ باقی رہ جاتا ہے اس پر پاؤں کی ایڑی رکھ دیتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی گود میں آرام فرماتے ہیں کوئی زہریلی شے صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاؤں دس لیتی ہے صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھوں کے آنسوں چہرے رسول پر گرتے ہیں آپ کو اس سے اپنے ہجرت کے امسفر ساتھی کی تکلیف کا پتا چلتا ہے تو وہاں لعاب دہن لگا دیتے ہیں اور درد کافور یعنی دور ہو جاتا ہے یہ بھی معجزہ تھا اس طرح کی مدد دعائیوں کے ساتھ قیامت تک پیش آتی رہے گی امتی کے ساتھ اس طرح خلاف معمول مدد کرامتیں کہلاتی ہیں اور کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے اور دعائی علی اللہ سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں دعائیوں پر بہتان تراشی الزام اور بہتان کی اصل وجہ حسد بغض اور تعصب وغیرہ ہوتے ہیں غیر تبلیغی لوگوں کو حضرت جی مولانا سعاد صاحب دامت و برکاتو ہوں اور ان کی امارت والی ترقی اور مقبولیت ان لوگوں کو حضم نہیں ہوتی جس کی وجہ سے مخالفت وجود میں آتی حالانکہ اس بات کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے عائد کردہ اعتراضات اور بہتانوں کی حقیقت کیا ہے اور مزید یہ کہ وہ الزامات کس حیثیت کے حامل ہیں اکثر اعتراضات تو دائیوں کی ذات پر نہایتی جھوٹے قسم کے الزامات کے سوا کچھ نہیں ہوتے اور الزامات کی شکل میں حق و طور مرور کر پیش کیا جاتا ہے اور مزید کی بات تو یہ ہے کہ ان اعتراضات نے حضرت جی علیہ صاحب اور حضرت جی مولانا یسف صاحب رحمہ اللہ کو اور اب امیر دعوت حضرت جی مولانا سعاد صاحب دامت و برکاتو ہوں ان تمام پر ہر وہ اعتراضات اور الزامات لگائے گئے جو دائیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر لگائے گئے تھے تاکہ ان کے مقام اور ان کی معنویت کو کمزور کیا جائے اور انہیں غلط راستے پر ہونے کو ثابت کر سکے لیکن جو بھی ہوا معترضین کے مکر و فریب کے خلاف ہوا ہب پھیلانے والے دائی یہ بات بھی ضرور جانتے تھے کہ اس طرح کی آزمائشیں تو آکھری رہتی ہیں اور ان دائیوں کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ جب تک وہ اپنی دعوت میں پکے ہیں اور نہجے کلام الہی اور حدیث رسول اور صیرت طیبہ کے ساتھ مخلص رہیں گے تو انجامکار خیر ہی ہوگا چنانچہ ہم نے اپنی قسطوں میں اپنے دعوتی احباب کی خدمت میں یہی ارض کرتے آ رہے ہیں کہ صبر سے کام لیجئے حضرت جی رابع کے پیغام کو مسلمان ضرور سنیں گے قبول کریں گے اور آپ کے شریف کاروان بنتے چلے جائیں گے اور اس مرافقت اور فرحت اور مسررت کا اظہار بھی کرتے رہیں گے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا ہی ہوا وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ جس طرح مرکز نظام الدین سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑ دیا اس طرح انقریب ساری دنیا جڑ جائے گی سب کچھ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کوئی زندگی میں اور آخرت میں بھی خیر سے نوازے گا اور ہم کو اس معاملے میں استقامت عطا فرمائے گا تاہم ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے رشات کو کبھی پراموش نہ کریں کہ باری تعالیٰ نے فرمایا وَجْعَلْنَا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةَ اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِیْرَ ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا کیا تم سبر کروگے تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے اور مزید اس کا یہ بھی فرمان ہے کیا لوگوں نیگمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جان چاہ یقینا اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں فائدہ اس لئے ہم لوگوں کو یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو شخص بھی اس دین کی پیروی کرتا ہے اس کو آزمایا جائے گا لہذا کچھ عرصے کے لئے صبر کرنا ہے اور اس تھوڑے سے عرصے کی صعوبتوں کے عیوض اس زندگی کی بھلائیاں بھی نصیب ہوں گی اور آخرت کی خوشخبریاں بھی حاصل ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو بھی یاد رکھیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد اس دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صبر سے نوازیں اور ہم لوگ اجنبی بن جائیں جو دین اور دعوت دین کو اللہ کی رضا کے لیے مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں اور ان لوگوں میں سے نہ بننا جنہوں نے اس دین اور دعوت دین کو اپنے دنیاوی مفادات کے خاطر حق اور صداقت کو خیر بات کر چکے ہیں تو پھر مخلصین کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں انشاءاللہ ان لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اجنبی کی شکل میں نمودار ہوا اور اسی حیثیت سے واپس لوٹ جائے گا جس طرح اس کا آغاز ہوا تھا یعنی اجنبی بن کر لہذا اجنبیوں کے لیے طوبہ یعنی جنت کے درخت کی خوشخبری ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اجنبی کون ہیں آپ نے جواب دیا وہ لوگ جو اصلاح کرنے میں لگے رہتے ہیں جبکہ لوگ فاسق اور فاجر ہو گئے ہوں حدیث کیا یہ حیرت انگیز رحمت نہیں کیا یہ عظمت والا کام نہیں ہے اللہ سے دعا گو ہو کہ وہ مجھے اور آپ کو تمام کو ان میں شامل کر دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں یعنی دعوتیں کام کرتے ہیں اور بروز حشر ہم سب کو آپ کے جھنڈے تلے جمع کر دیں اور آپ کے حوض کوثر پر حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائیں یہ سعادت انہی کو نصیب ہوگی جو اس زندگی میں آپ کی اتباع اور آپ کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں یہ بات قابل غور ہے کہ مخالفین نے حضرت جی رابے کی دعوت کی حصی اور معنویت کو علمی حصیت سے ختم کرنے کی بہت کاوشے کی ہیں اگر کوئی ان مخالفین کے دلائل کو علمی کہنا چاہے تو اور بات ہے مگر یہ دلائل علمی اعتبار سے کافی بودے ہیں اور کمزور ہیں یہاں تک کہ جب وہ فتوے کی طاقت کو استعمال کر کے وقتی طور پر امارت والوں کو پریشان ضرور کیا اور سمجھتے بھی یہی تھے کہ ہم نے حضرت جی رابے اور ان کے متبعین پر غلبہ حاصل کر لیں لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کہ مطابق امارت اور مرکز نظام الدین والی دعوت پھیلی اور خوب پھیلی اور اللہ تعالی نے مدد فرمائی اور خوب مدد فرمائی کہ مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تک دو سو ایک ملکوں کے تبلیغ والوں نے امارت کو خبول کیا اور تابع بن کر دعوتی محنتوں میں آگے بڑھنے لگے اللہ تعالی خوب ترقی عطا فرمائیں شورائیت والوں کو انتباع حضرت جی رابے کی امارت اور ان کے نہج دعوت کے مخالفین کی کتابوں کے متعلق دوران راقم الحروف کے ذہن میں بار بار یہ بات آتی رہی کہ جس کی یہ مخالفت کر رہے ہیں وہ حضرت جی رابے اور ان کی نہج دعوت کی مخالفت نہیں بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور صیرت طیبہ سے مخالفت کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے بھی کسی وقت میں بھی حق کے دعائیوں کی مخالفت کی ہے تو ان کے پاس قرآنی آیات اور احادث صحیح اور صیرت طیبہ پر مبنی دلائل ہمیشہ مفقود رہے ہیں البتہ معتذیلہ اور خوارج کی طرح صرف کلامی بنے رہے اور تاریخی دلائل اور حجت بازی ان کا کام رہا بلکل اہل تشریع یعنی شیعوں کی طرح اللہ تعالی نے اپنے رسول کو رحمت برے اور تسلی آمیت کلمات کے ذریعے جس طرح تسلی دی اس پر ذرا غور فرمائے قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يکذبونک ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنَّ بَعِلْمُ رُسَلِينَ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ان کی بھی تقذیب کی جا چکی ہیں سو انہوں نے اس پر صبر ہی کیا ان کی تقذیب کی گئی اور ان کو ایرائیں پہنچائی گئی یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی اور اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں اور در حقیقت آپ کے پاس بعض پیغمبروں کی بعض خبریں پہنچ چکی ہیں فائدہ حق بات تو یہ ہے کہ دعی اللہ نبیوں کی راہ پر چلتا ہے اس لئے جو حالات نبیوں پر آئے ان حالات سے دعی بھی دوچار ہوگا اجتماعیت بغیر دین نہیں آج کل کا سب سے بڑا معمہ یہ ہے کہ ہر صاحب صلاحیت نے اپنی دیڑھ ایٹ کی الہدہ سے مسجد بنائی ہوئی ہے اور اسی کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنایا ہوا ہے سواد عظم والی بڑی اجتماعیت کو دیکھتے ہوئے بھی اسے خاطر میں نہیں لایا جاتا اس لئے کہ اس بڑی اجتماعیت کے منشور میں اتباع اطاعت قربانی اور دعوت اللہ والے آمال کرنے ہوں گے جس طرح کرنے اول کی اجتماعیت تھی حالانکہ کرنے اول کی اجتماعیت میں علمی سیاسی معاشی میدانی سارے کام انجام دیے جاتے رہے مگر اجتماعی مشورے کے ساتھ امیر کے سائے تلے جس کی برکت یہ تھی کہ غیروں کو مجال نہ تھی کہ وہ امت مسلمہ کی طرف نظر بڑ ڈال سکے مگر آج ساری کاویشوں کے باوجود ذلت اور رسوائی اور بد امنی اور تباہی مقدر بنی ہوئی ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم پر اللہ کا ہاتھ نہیں ید اللہ علی الجماعہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے دعوتی کام کرنے والوں میں خود انتشار پیدا ہو جائے تو باہر والوں کو اس اجتماعیت میں کیوں کر جوڑا جائے بڑا افسوس ہوتا ہے جب بڑے اجتماعات ہوتے ہیں تو ہر طبقہ اور اس کے قائدین ان اجتماعوں میں ان کی تیاریوں میں بنفس نفس حاضر ہوتے ہیں اپنائیت کا مظاہرہ کرتے ہیں سوائے ہمارے مذہبی قائدین کے مدارس جمعیت سیاست تجارت سنت و حرفت کے عمائدین اور قائدین نہ تو اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں نہ ہی اس کام کو سرہتے ہیں اجتماع امراوتی آپ خود اجتماع امراوتی مہارشتر بزبان حال اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ دیکھئے دعوتی عمومی محنت ایک امیر کے تابع ہو کر معمولی پڑے لکھے عملے کے ساتھ اس طرح کامیابی سے ہم کنار ہو سکتی ہے کہ لاخو فرزندان توحید بلا امتیاز قومیت اور لسانیت اور رنگ اور علاقیت ایک امام کی اختیدام نماز ادا کر سکیں اور اس طرح سے تربیت اسلامی ہوتی رہی کہ یہ مجموعہ نہ صرف یہ کہ اپنے دین کی فکر کرتا ہے بلکہ یہ قدسی نفوس اجتماع سے سارے عالم میں جماعتوں کی شکل میں پھیل جائیں گے اور بکھریوی انسانیت کو ان کے پیدا کرنے والے خالق اور مالک سے جھوڑنے کی مسائی اور کوشش کریں گے امراوطی کے اجتماع میں شرکت کرنے والوں کا یہ عدد تو ساری ہندی مسلم آبادی کا بمشکل تین سے چار فیصدی عدد ہوگا باقی ستیانوے فیصدی لوگ تو گھروں میں رہیں گے جن میں مرد عورتے بچے بوڑے حضرات ہیں جو اجتماع میں آنے کی حیثیت نہیں رکھتے تھے یہ ایک حقیقت ہے جو لکھی جا رہی ہے اب علماء اکرام اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انقلاب جو آیا ہے خالصتاً نمیانوے فیصدی انپڑ اور عامی گوار لوگوں کی قربانی اور محنت سے آیا ہے اگر سو فیصدی علماء اکرام بھی اس دعوتی کام میں عملی طور پر حصہ لیتے اور سرپرستی فرما لیتے تو سو گناہ کام اور بڑھ جاتا جب موت العالم موت العالم موت العالم کا درجہ رکھتی ہے تو دعوت العالم کدعوت العالم کا وزن کیوں نہیں رکھ سکتی یعنی عالم کی موت عالم کی موت ہو سکتی ہے تو عالم کی دعوت عالم کی دعوت کیوں شمار نہیں ہو سکتی آج امت مسلمہ کو علماء اکرام کی سرپرستی کی اشد ضرورت ہے اتنی ساری جماعتیں امراوتی اجتماع سے نکلیں گی اگر ایک ایک عالم صحب ایک ایک جماعت میں شامل ہو جاتے تو عوام کی کس قدر تربیت ہو جائے کس قدر فائدہ ہو جاتا دس ہزار جماعتیں ایک لاکھ آدمی ہر جماعت میں دس کے حساب سے چار مہینے میں ایک لاکھ آدمی تربیت پالے تھے ایک لاکھ دعی اللہ پیدا ہو جاتے ہیں ایک لاکھ شعبہ ہائے زندگی میں دین اور اس کے احکام زندہ ہو جاتے بس شرط یہ کہ ہر جماعت میں ایک عالم صاحب ہوتے ہیں حضرت مولانا سید خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آگئی وہ فرمایا کرتے تھے دین بڑوں کو دو جن کے ہاتھوں میں بازار کورٹ کچھری آفیسس ہیں ان میں دین آئے گا تو ان کے ذریعے ان سارے شعبوں میں دین زندہ ہو جائے گا مفتیان اکرام سے گزارش انسان فاقے سے دم توڑنے لگے تو اس پر مردار بھی حلال ہو جاتا ہے ادھر انسانیت دینی لائن سے دور کفر کی سرحت پر کھڑی ہے اور دینی اور روحانی خورات کے نہ ملنے کی وجہ سے بے موت مر رہی ہے کیا اب بھی آپ لوگ اسی دوسری صدی ہجری کے فتاووں کے موقف پر اٹھل رہیں گے جبکہ آپ سے ہم ایسی کوئی انہونی چیز کی فرمائش نہیں کر رہے ہیں ہم تو دعوتی کام کے وجوب قرار دینے کا فتوہ مانگ رہے ہیں جس کا ذکر نسے قطعی کے ساتھ تقریباً چار سو سے زائد آیتوں میں سراحتاً اور کنایتاً آیا ہے اور تقریباً دو سو سے زیادہ صحیح حادیث ان آیتوں کی تائید کرتی ہے اور کتاب حیات الصحابہ کے مجلدات شاہد ہے بقول ہمارے مولانا ارشد مدنی دامت و برکاتہم ایک زینہ اوپر جائیے اور دعوت و تبلیغ کو مستحف سے آگے بڑھا کر وجوب کا درجہ قرار دے دیجئے حضرت حکیم الامت مولانا شویطانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص عالم بن گیا لیکن تبلیغ میں جانے سے انکاری ہے تو فرمایا جو عالم بنے اور تبلیغ نہ کریں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص وضو تو کر لے لیکن نماز کا انکاری ہو ملفوضات بہرحال ہماری جستجو یہ رہتی ہے کہ ہمارا دعوتی کام ہمارے علماء کرام کے سائے تلے چلے گستاخیوں کی معافی کا خاستگار ہوں بعض باتوں کو منوانے کے لیے چھوٹے بڑوں کے سامنے کبھی موپھڑ بھی ہو جایا کرتے ہیں اور بڑے چھوٹوں کے ناز برداشت کر لیا کرتے ہیں اللہ ہمارے علماء کی سرپرستی تادیر قائم رکھے اور امت مسلمہ ان کے علوم سے تا قیامت استفادہ حاصل کرتے رہے آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین